اس نے قصنیم حیدر شاہ کی صورت میں ایک کریکٹر دسکلوز کیا ہے اور اس کریکٹر کا عرشت شریف کی قتل اور عمران خان صاحب کے اوپر قتلانہ حملہ اس سے اس کا بڑا گہرا تعلق جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا ہے اور دوسرا ایشو ہمارا لاغ مارچ جو آج سے دو دن پہلے عمران خان صاحب نے افتحانے ڈکلیئر کیا کہ 26 نومبر کو انشاءاللہ راول پنڈی سے داخل ہوتے ہوئے اسلامباد کی طرح رمانہ ہوگا دوسرا ایشو کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ تصنیم حیدر شاہ کا جو کریکٹر ہے جو ایکٹر ہے جو فیکٹر ہے اس کے حوالے سے جو باتیں کل صاحب نے آئیں کوئی نئی نہیں ہے کوئی انوکھی نہیں ہے کوئی آل شریف کے حوالے سے نواز شریف کے حوالے سے کوئی ابنارمل نہیں ہے کوئی انہونی نہیں ہے کوئی انسونی نہیں ہے اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے ستر اسی سال کی تو پنجاب کی عوام پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ نواز شریف کے والے صاحب کی جو مل تھی اتفاق فاؤڑری وہاں پر اگر کوئی مزدور احتجاج کرتا تھا تو اس نے اٹھا کے جو ہے وہ زندہ بھٹی میں پھینک گیا جاتا تھا یہ ہمارے بزرگ پنجاب کے انہوں نے بڑا برملہ ہمیں یہ چیزیں بتلائی ہوئی ہیں پھر ہسٹری اگر دیکھی جائے نواز شریف صاحب کی آل شریف کی تو اس میں سانہائی مارڈل ٹاؤن آپ کے سامنے ہے چودری شیر علی کے اعتراف آپ کے سامنے ہے رانہ سناولہ کا کردار آپ کے سامنے ہے عابد باکسر کا کردار آپ کے سامنے ہے عابد باکسر کے انکشافات بڑے ہی آج میں وہ موجود ہیں زندہ ہے اس نے کہا کہ کس طریقے سے شباز شریف اور نواز شریف اپنے مخالفین کے حوالے سے اور اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کو پولا کرنے کے لیے اس سے کیا کیا کام لیا کرتے تھے اگر یہ ساری چیزوں کو آپ بتل حظر رکھیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اگر کچھ میڈیا کے چینلز یا سوشل میڈیا کے اندر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جناب تصنیم حیدر جناب ایک فیک ایک جالی کریکٹر کے طور پر پیش کیا گیا ہے ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس وقت عالمی طاقتیں ملکی طاقتیں سب کی سب سو فیصد اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے جب امپورٹڈ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ لندن کے اندر جو عالمی طاقتوں کا ایک مرکز ہے لندن کے اندر کھڑا ہو کے ایک شخص کوئی جھوٹ بولے گا اور ویسے بھی یہ پاکستان تو ہے نہیں کہ یہاں پر آپ کسی کی جالی ویڈیو بنا لیں کسی کی جالی آڈیو بنا لیں کسی کی جالی سٹوری بنا لیں وہ بنا کے آپ ٹی وی چینلز کے اوپر بھی پرنٹ میڈیا پہ بھی الیکٹرارک میڈیا پہ بھی سوشل میڈیا پہ بھی آپ چلا لیں تو جناب آپ کے معاملات کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کوئی روک دوک کرنے والا نہیں ہوگا کوئی عدالتے کوئی عدالتی سسٹم کوئی پروسیکیوشن کوئی کسی قسم کی کوئی چیز آپ کے خلاف نہیں آئے گی چاہے آپ نے جھوٹا سارا کچھ کر دیا وہ تو لندن ہے لندن کے اندر رول آف لوہ ہے لندن کے اندر عدالتی سسٹم ہے لندن کے اندر تو اس وقت کا دوسری جنگ عظیم کے اندر چرچل کے بکول کے اس نے پوچھا تھا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو اسے بتایا گیا کہ ہماری عدالتیں بھرپور طریقے سے عام عوام کو انصاف دے رہی ہیں تو اس نے کہا تھا کہ ہٹلر کی فوجیں کسی طریقے سے بھی برطانیہ کو کوئی نقصان نہیں پہچا سکتی تو وہ تو اس وقت کا انیس سو چالیس پہ تالیس سے بھی پہلے کا ان کا جو رول آف لوہ ہے وہ بڑا سٹرک تھا اور بڑا سولٹ تھا تو ثابت یہ ہوا کہ لندن شہر کے اندر کھڑے ہو کے اگر ایک شخص نے اس حکومت اور اس حکومت کے جو سرپرست اور چیف پیٹرن سلطان مفرور نواز شریف اس کے حوالے سے اس کے خاندان کے حوالے سے اگر کوئی دعویٰ کیا ہے کوئی بوسٹنگ یا پریٹنگ کی ہے تو وہ کوئی جھوٹ کے اوپر مبنی نہیں ہو سکتی وہ کوئی پانی سے پکورے تلنے کے مزدان جو نہ وہ کوئی فیک قسم کی سٹوری نہیں ہو سکتی اسے پتہ ہے کہ میں نے لندن میں رہنا ہے لندن سے بیس سال میں ہوں لندن کے اندر کھڑے ہو کے اگر میں نے دعویٰ کیا ہے اور اس شخص اور اس خاندان کے مطلق کیا ہے جو 99% لندن کے اندر رہ رہا ہے تو لندن کی عدالتیں موجود ہیں لندن کا عدالتی سسٹر موجود ہیں وہ تو میرا کچھا چھٹا کھول کے رکھ دیں گی اور اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھے نشان اگر بھی بنائیں گی تو جناب وہ کبھی چھوٹا ہی بول سکتا اور اب اس وقت سوشل میڈیا کے اندر ایک چیز یہ چلائی جا رہی ہے کہ جناب سترہ قتلوں کے اندر انوال ایک شخص گجرات کا اور ادھر ادھر سے کوئی پوسٹر بینر لا کے کوئی پی ٹی آئی سے تعلق جوڑنے کی ناکام کوشش کر کے کہ جناب اس کا کوئی نواز شریف کے ساتھ تعلق نہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ نواز شریف کے پاکستان کی رہشگاہوں سے لے کے اور خصوصا لندن کی رہشگاہ اور فلیٹ میں نحال حاشمی کا واقعہ سوشل میڈیا کے اور الیکٹرانک میڈیا کی زینت بنا تھا کہ نحال حاشمی جیسا شخص کے جس نے اس فرد کی خاطر نواز شریف کی خاطر اور آل شریف کی خاطر وہ کہتے ہیں نا کہ مدعی سست گواہ چست اس کا ثبوت دیتے ہوئے اس نے ججوں کو دھنکیاں دے دی تھی کہ ان کے بچوں کو ہم اٹھا کے لے جائیں گے ہم ان کی زندگیاں جیرن کر دیں گے ہم تمہارا رہنا دو بر کر دیں گے جس نے اتنی بڑی قربانی نیگٹیو قربانی تھی منفی قربانی تھی ایپی شیبل نہیں تھی اخلاق اور قانون کے حوالے سے لیکن اس نے نواز شریف کی خاطر بیگم صبر کی خاطر آل شریف کی خاطر کتنا بڑا کام کیا پھر وہ ناہلی کا نحال حاشمی کو انہی فلیکس کے اندر جہاں تصنیم حیدر شاہ کے بقول جولائی سپمبر اور اکتوبر کی تین میٹھوں کے اندر وہ موجود تھا اور پھر اس کی بے تہاشا فوتوز اور ویڈیوز موجود ہیں اسی نحال حاشمی کو نواز شریف نے ہاتھ کے اشارے سے دھتکارتے ہوئے کہا تھا کہ تم ادھر نہیں ٹھہرے تم اوپر نہیں آسکتے تم میرے فلیکس پہ نہیں آسکتے وہ ساری دنیا نے دیکھا تھا تو کیا نحال حاشمی جیسا شخص جس کی قربانی ہے جس کی ڈیڈیکیشن جس کی نون لیڈ کے ساتھ تعلق ساری دنیا جانتی ہے اس کا سینیٹر اس کو بھی اجازت نہیں ان فلیکس کے اندر جو اربورپے کی مالیت کے موٹر وے کی کمیشن کے ذریعے سے حاصل کیے گئے ان فلیکس کے اندر آنے کی اجازت نہیں وہاں پہ تصنیم حیدر شاہ کیا وہ اگر وہاں پر بیٹھا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ رہا چلتا آدمی ہے اس کو آل شریف نہیں جانتے اس کو نواز شریف کے خاندان والے اور نواز شریف اس کو نہیں پہچانتے اس کی کوئی نواز شریف کے ساتھ کوئی افیلیشن نہیں ہے اس کا نواز شریف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کی نواز شریف کی نظروں میں اس کے خاندان کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جو بیسیوں ویڈیوز اور فوٹوز موجود ہیں خاص قسم کی محفلوں کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے اور ان کے جناب کچن کیبینٹ کے طور پر جناب ایک ممبر کے طور پر جو ہے وہ سارا ایکٹیویٹ ہے تو جناب یہ چھوٹ پر بولیں اس تصنیم حیدر شاہ کے اعترافات کے بعد آج پوری پاکستانی قومت کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے کا جوڈیشن کمیشن کیوں نہیں بن رہا عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے کی ایک فائی آر ایک زیب عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی مرضی اور بنشاہ کے مطابق کیوں نہیں کٹ ری اب ہر چیز پوری پاکستانی قومت کو سمجھ آ جانی چاہیے اور تصنیم حیدر شاہ کو جیسے مشیر داخلہ عمر صاحب فراز چیما صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے رابطہ کر لیا ہے بالکل پنجاب حکومت کو فوری طور پر ان سے رابطہ کر کے اس کو شاملے تفتیش کرنا چاہیے اور اب یہ کیس ایک نئے نہج پر اور ایک نئے انداز سے آگے چلے گا اور چیزیں ساری کھل کے سامنے آئیں گی نواز شریف سے اور اس کے خاندان سے ہر چیز کی توقع کی جا سکتی ہے مخالفین کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا مخالفین کے لیے زندگی اجیرن کرنا مخالفین کی عزت اور وقار کی دھجیاں لانا اور آخر میں مخالفین کو اپنے رستے سے ہٹانا یہ آل شریف اور نواز شریف کا پرانا وطیرہ ہے اور اب انشاءاللہ میں پاکستان کی جوڈیشری سے مطالبہ کروں گا آج اس پنجاب اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کے کہ جنابے والا اس انکشاف کے بعد اب یہ پاکستان کے عدالتی سسٹم کا بھی فرض بنتا ہے اس نے کہا ہے تصنیم اہدر شاہ نے کہ مجھے اگر عدالتیں اور عداریں بلائیں گے تو جناب میں آؤں گا تو پاکستان کے عداروں کو بھی چاہیے سیول اور ملٹری دونوں عداروں کو چاہیے کہ اب ساری چیزیں کھل کے سامنے آنی چاہیے ملٹری کے عداروں کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی عذر بچانے کے لیے جو اس کیس سے مطلقہ سپورت ان کی بات مان لیتے ہیں کہ جھوٹی چیزیں جناب وہ پروپاگیٹ کی گئی اور جھوٹے انداز سے جو ہے وہ چیزیں سامنے آئی تو جناب آپ کے پاس بڑا اچھا موقع ہے فوری طور پر اس سے رابطہ کر کے اس کو بلائے جائے اس کو سیکیورٹی دی جائے جناب فور اس کو جناب سکورٹی دی جائے اور اس کے بعد اس سے انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ نواز شریف نے واقعاً اس سے رابطہ کر کے اسے مطالبہ کیا تھا اور اگر کیا تھا تو پھر ہر چیز جو ہے وہ کلیر ہو جاتی ہے کہ عمران خان جو ان کے لیے جن بن چکا ہے عمران خان جو ان کے لیے دیو بن چکا ہے سیاسی دیو جس کا مقابلہ اب یہ نہیں کر سکتے انہوں نے آخر یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کو رستے سے ہٹایا جائے لیکن اللہ پاک کی ذات بڑی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب نہ آنے جوگے نہ جانے جوگے نہ وہاں رہنے جوگے نہ پاکستان آنے جوگے یہ اللہ پاک کی شان ہے اور اللہ پاک کا قانون ہے اور اللہ پاک کا جناب ایک قدرت ہے کہ وہ لوگ کے جو دسمبر کے اندر نواز شریف صاحب کو بڑا نیلسل منڈیلہ اور عام خمینی کے طور پر پیش کر رہے تھے آپ لندن کے اندر بھی ان کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے اور آنے والے وقتوں میں انہیں لندن میں رہنا بھی ان کے لئے بحال ہو جائے گا تو میرا مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے اور عرشت شریف کے قتل اس کے اوپر تصنیم حیدر کو پاکستان کی جڈشری اور پاکستان کے ادارے فوری طور پر شاملے تفتیش کریں آن بورڈ لیں اور اسی سے پچاسی پرسنٹ پاکستان کی عوام کے دلوں کی دھڑکن عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اور اس کا جو خون بہا ہے اس کو ہم رائے گا نہیں جانے دیں گے اور اس کا ہم حساب کتاب لینا چاہتے ہیں اور وہ حساب کتاب دینا پڑے گا اور اس سسلے میں پاکستان کے عدالتی سسلے کو اور پاکستان کے اداروں کو اپنا کردار دا کرنا پڑے گا دوسرا ایشو لانگ مارچ کے حوالے سے انشاءاللہ لانگ مارچ اپنے پوری رانائیوں اور توانائیوں کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ چھپس تاریخ کو راولپنڈی کے اندر داخل ہوتے ہوئے اسلام آباد کا رخ کرے گا اب یہ پاکستان کے امپورٹڈ حکمرانوں کا اور عرباب بستو کشاک کا یہ فیصلہ ہے اور عرباب بستو کشاک کا یہ امتحان ہے سلطان مجبور کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے سلطان مجبور تو اس وقت اپنی مرضی کی تائناتی کرنے کے قابل بھی نہیں رہا سلطان مجبور کو تو جو اس کا بھائی سلطان مفرور جس تائناتی کے حوالے سے بات کر رہا ہے اس کی وہ بچارہ اس کو ایکسیجیوٹ کرنے کے قابل نہیں ہے اس کی مرضی اور منشاہ کچھ بھی نہیں ہے وہ ایک پپٹ ہے وہ ایک کٹھ پتلی ہے وہ اشاروں پر ناچنے والا جناب ایک کٹھ پتلی باز کے اوپر جو ہے جنہیں لگا ہوا کھلونہ ہے جس سے بچے کھیلتے ہیں سلطان مجبور شہباز شریف کی ویلیو اتنی ہے تو میری عرباب بستو پشات سے گزارش ہے جن کے پاس اختیار ہے جن کے پاس فیصلوں کا اختیار ہے پاکستان کو اگر بچانا ہے پاکستان کی حالت یہ ہے کہ پچھلے سات مہینوں میں چھ ہزار چار سو ستاسی عرب روپیہ کرزہ لیا جا چکا ہے سات مہینوں میں مہانہ نو سو بارہ عرب روپیہ کا کرزہ بنتا ہے اور ایک دن کا بتس عرب روپیہ بنتا ہے پاکستان کو انہوں نے پچھتر فیصد دوالیہ ہونے کے قریب کر دیا ہے ہمارے دور کے اندر عمران خان صاحب کے دور کے اندر پانچ فیصد توپیبیٹی اور ایکسپیکٹیشن تھی کہ پاکستان دوالیہ ہو سکتا ہے آج پچھتر فیصد سات مہینوں کے اندر پچھتر فیصد چانسز ہے پاکستان کے دوالیہ ہونے کے آٹھ عرب ڈالرز کے قریب اور اس سے لیس جو ہے وہ آپ کے ذریعے مبادلہ کے ذخائر ہے ایکسپورٹ لیول تباہ ہو گیا فورن ریمیٹس جس طرح ہمارے دور پر 32 عرب ڈالر آ رہی تھی اس سے کہیں نیچے ہے آپ کے جناب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہمارے دور کے اندر ایک بھرکوٹ طریقے سے ہو رہی تھی اس کا بھی کوئی والی وارس نہیں ہے اور وہ ایک جالی جناب نجات دہندہ اسحاد دار اس کو جو ایک جناب لائے گیا اور اس طرح پیزنٹ کیا گیا کہ وہ آئے گا اور ایک ڈیٹھ بہینے کے اندر پوری پاکستان کی اکانومی کی شکل چینج ہو جائے گی آج وہ بھی چھوس پھوس اور ٹھوس ہوا ہوا ہے وہ صرف استعمال ہو رہا ہے صدر مملکت کو دھمکیاں لگانے کے لیے اس کی امور کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں رہ گئی تو جناب والا صدر مملکت اور باقی اداروں کو یا وہ افراد جو پاکستان کے مستقبل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں امپورٹڈ حکومت اور اس کا بلا وجہ بھٹو وزیر خارجہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اوقات میں رہ کے پریس کانفرسز بھی کرے دعوے بھی کرے بڑھکے بھی لگائے دھنکیاں بھی لگائے جتنی اس کی اوقات ہے اس کے مطابق وہ چیزوں کو پلے کرے صدر مملکت کو انہوں نے خود بیچ پہ انبول کیا امام خان صاحب کے ساتھ جناب آربيٹریشن اور بیڈیشن کے لیے اور اب ان کا وزیر خارجہ وہاں بیٹ کے پریس کانفرسز میں صدر مملکت کو دھنکیاں لگاتا ہے وہ انہوں نے اپنے سات مہینوں میں سے جناب چار مہینے تو باہر موج بلے میں گزار رہے ہیں بلا وجہ بھٹو وہ انہوں نے تو پاکستان کے ساتھ تو جو ہی نہیں کی تمہارے جتنے منسٹر ہے وہ پاکستان سے باہر گھم پھر رہے ہیں کسی کو پتہ ہے کہ پاکستان کے وفاقی منسٹر کیا کر رہے ہیں ہماری حکومت تھی سبائی سے لے کے وفاقی منسٹر کی ہر روز کی ایکٹیویٹی نظر آتی تھی کہ کوئی فلا جگہ فنکشن میں ہے کوئی فلا جگہ اناؤگریشن میں ہے کوئی فلا پالیسی میکنگ فنکشن کے اندر ہے کوئی فلا اپنی منسٹری کے جناب ایکٹیویٹی کے اندر ہے آپ پاکستان کی عوام بتائیں کہ وفاقی وزراء میں سے کتنے بزراء ہیں جن کی روزانہ کی ایکٹیویٹی پی ٹی وی بھی دکھاتا ہو یہ تو روز دکھانے کے قابل نہیں ہے عوام کو یہ تو شکرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے عوام کو یہ تو عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے اور دوسرے ان کی دلچسپی نہیں ہے انہوں نے اپنے کرزیں معاف کروا لیے این ارو ٹو لے لیا پورے کا پوری کیبرٹ تقریباً سکسٹی سیونٹی پرسن جاؤ سات مہینوں سے ایوریج اس کی یہ ہے کہ وہ باید گھوم پھر رہی ہے موج بیلے کر رہی ہے انہیں تو اس ملک سے دلچسپی نہیں ہے تو جنابے والا لانگ مارچ انشاءاللہ چھبیس تاریخ کو راولپنڈی کے اندر ہم انشاءاللہ اس کا بھرپور استقبال کریں گے اور راولپنڈی کی عوام اور پورے پاکستان کی عوام اس بات کا نعرہ لگاتے ہوئے کہ صلح ہو کے جنگ ہو عمران خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو انشاءاللہ راولپنڈی آئے گی اور حقیقی ازادی کی جنگ انشاءاللہ آگے بڑھے گی کہ خان صاحب جو ہے وہ آرمی چیف کے والے سے کہ انہوں نے یوٹن لیا اب وہ کہتا ہے جو آرمی چیف آئے گا وہ اس کو تصدیم کریں گے اور لانگ مارچ کے والے سے وہ کہہ رہے کہ یہ اگلے دس ماہ بھی جاری رہا سکتا ہے تو پالی سے تو کلیر ہی نظر نہیں آرہی تاریخیت صاحب مجھے آپ یہ بتائیں پچھلے سات مہینوں میں کوئی ایک آڈیو اور ویڈیو کوئی کلپ کسی جلسے کا کسی ریلی کا کسی جلوس کا کسی فانکشن کا دکھا دیں جس میں عمران خان صاحب نے کہا ہو کہ مجھے خلا بندہ آرمی چیف چاہیے اگر نہ بتا دیں گے میں پوری پاکستانی کون کے سامنے سرحاج ہو کے معافی مانگیں ہماری کوئی درچسپی نہیں تھی آرمی ہماری درچسپی یہ تھی کہ باہر بیٹھا سلطان مفرور کہ جو پاکستان کا مفرور ہے پاکستان کی عدالتوں کا مجرم ہے پاکستان کی عوام کا مجرم ہے پاکستان کی ریاست کا مجرم ہے پاکستان کے عدالوں کا مجرم ہے جو جھوٹا ہے فریبی ہے وہ باہر بیٹھا ہے اس سے کم از کم پاکستان کی فوج کے ہیڈ اور چیف کی تائناتی کے حوالے سے کنسلٹیشن نہیں ہونی چاہیے یہ عمران خان صاحب بھی کہتے تھے یہ عمران خان صاحب کے تیسے درجے کا اسپائی شاہد چوہان بھی اپنی پرستان فیسز کے اندر کہتا تھا باقی کسی فتح کے حوالے سے تو ہماری کوئی دلی میں دلی میں کیا لگتا ہے آپ کو جنہوں نے پلاننگ کی تھی جو اس طرح کی اب لوگ آ کر تو گدارنے کے نواشر نے پلاننگ کی تھی کوئی انہیں پلاننگ پلاننگ کی تھی کوئی معاملہ اس طرح کبھی لگتا آتا دیکھیں اللہ پاک کی ذات بڑی ہے آپ نے کیا کیا چیز نہیں دیکھی مذہبی منافرت دیکھی فرقہ ورانہ منافرت دیکھی مدینہ منورہ کا کیس دیکھا سیال کورٹ کے اندر مذہبی منافرت دیکھی آپ کا جناب میجر خورم روکڑی جیسا ابنارمل کریکٹر دیکھا پھر عمر فاروق جیسا ابنارمل تھکا ہوا کردار دیکھا کس کس ایشو کے اوپر خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی گئی لیکن اللہ پاک کی ذات بڑی ہے پھر اوپر بیٹھ لیا ہے خدا کی ذات انسان اپنی تدبیر پر وروسہ کرتا ہے لیکن اقصد تقدیر غالب آتی ہے اب ان کی تقدیر خراب ہے ان کی حکومت ہونے کے باوجود نواز شریف سلطان مفرور جو ہے وہ باہر سے کم نہیں واپس آ رہا کیونکہ قسمت خراب ہے تقدیر خراب ہے اب ان کی تقدیر خراب ہے کہ ان کے اندر سے بندہ نکل آیا وہ بھائی نے پہلے ٹویسٹن کیا کہ یہ فوٹو اور وہ ویڈیو کہ جو کئی فوٹو اور کئی ویڈیو نواز شریف کے ساتھ لگی ہیں وہ بھی تو ہے نا ہم نے تو یہ کہا ہے کہ ویڈیو اور آڈیو اور فوٹووں کے اوپر فیصلہ نہ کریں نا فیصلہ کریں اس کی انویسٹیگیشن کر کے اس کو بلو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں میں نے پوری پریس کارفرس کے اندر یہ تو نہیں فیصلہ دیا دیا ہاں جی تو جناب پدرہ فوٹوہ سالنال نے پچ فوٹوہ ہو رہا ہوں نے تو ثابت یہ ہوا پدرہ زیادہ ہے اس کو جناب نواز شریف کو خاتل قرار دے دو ہم ٹیک میں ٹیک میں تو جناب بات یہ ہے کہ عدالتیں بلائیں عداریں بلائیں جی ای ٹی بنائیں انویسٹیگیشن کریں اور فیصلہ دیں ہاں جون صاحب ڈیلی میل نے جو دعویٰ کیا ہے ایک بڑا دعویٰ ہے بڑا اپنے اس کے بارے میں ذکر بھی کیا اب کچھ اشارے کنائے ایسے مل رہے ہیں کہ وہاں ایل نارو لینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بار و بار ڈیلی میل سے کوئی ڈیلنگ کی کوشش ہو رہی ہے کیا کہیں گے آپ یار دیکھیں ڈیلی میل کا وہ جو روز ہے کیا نام اس کا صافی کا وہ روز بچارہ روز کہتا ہے آو یار آگے مسئلے حل کرو لیکن وہ اس کی بات انہوں نے سوری نہیں اور جھوٹا پرپاگینڈا آج سے آٹھ مینے سال پہلے یہ کیا کہ جناب ہم جناب مبرع ہو گئے ہیں ہم جناب عدالتوں سے اس کیس کے اندر جناب صاف اور پاک ہو گئے ہیں لیکن اب قسمت ان کی اور تقدیر ان کی بگڑی رہی تھی بات تو تقدیر کی ہے نا بات وہی ہے جو کہ بات پر کہتا ہوں تدبیر نہیں تقدیر غالب آتی ہے تو تقدیر غالب آئی ہوئی ہے سلطان مجبور کے اب یہ فسا ہوا ہے اب اس نے پیسے بھی دینے ہیں پھر اس کے بعد جناب کیس بھی چلنا ہے پجابی کہنے رہے ہیں اتھوئی تو پلتھوئی تو جناب اب یہ فس گئے ہیں چوان صاحب یہ بتائیے خان صاحب نے کہا ہے کہ چھپیس کو دس سے پونہ لاکھ لوگ پھنڈی آ رہے ہیں اب آپ کے ناک مہ کندر کے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے ویسے ہم وزیر آباد تک یہ ہے کوئی لاکھ بندہ بھی نہیں ہوا تو پونہ لاکھ سے دیس لاکھ بندے کے کھانے کا انتظام کیسے کریں گے کہاں کہیں سے فنڈنگ لیں گے یا اپنے سے کریں گے کیسے کریں گے تو رماز میری جان ایک سو چھپیس دن مہا پر جو دھرنا ہوا تھا تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہزاروں لاکھوں لوگ کھانے پینے کا بندوبست بھی ہو گیا تھا رہنے سہنے کا بندوبست بھی ہو گیا تھا اور معاملات بھی چل گئے تھے جہاں پہ ول ہوتی ہے وہاں پہ ول ہوتا ہے تو جب آپ کی ول پاکستان کو کالے انگریزوں سے نجات دلا کر حقیقی آزاد جمہوری ملک بنانا ہے تو اللہ پاک کی ذات ہے رستے کھون دے گی اور لاکھوں لوگ موجود ہیں جو حقیقی آزادی کے لیے اور ایک آلہ پرپس کے لیے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے عمران خان صاحب کی قیادت میں گروڑوں اور ارمے لگانے کو جو اتیار ہے